آئی ایم ایف ڈیل کے بعد زبردست تیزی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پہلی بار کاروبار کے آغاز پر تاریخ رقم ہو گئی آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کی ڈیل کے بعد کاروبار کے پہلے دن زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار کاروبار کا دو ہزار دو سو تیس پوائنٹ سے زافے کے ساتھ آغاز ہوا کاروبار کے آغاز پر ہی ہنڈرڈ انڈیکس یکدم پانچ آشاریا تین فیصد اوپر گیا جس کے بعد کاروبار ایک گھنٹے کے لیے روک دیا گیا کاروبار کے آغاز پر ہی ہنڈرڈ انڈیکس تینٹالیس ہزار کی سطح عبور کر گیا اور انڈیکس دو ہزار اٹھٹھ پوائنٹس اضافے سے تینٹالیس ہزار پانچ سو اکیس تک جا پہنچا ایک گھنٹے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا دوبارہ آغاز مصبت انداز میں ہوا اور ہنڈرڈ انڈیکس پانچ آشاریا چھ دو فیصد اضافے سے تینٹالیس ہزار سات سو تراسی پر چلا گیا عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تین ارب ڈالر کا یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ ہے اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکیٹیف بورڈ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا اور ایگزیکیٹیف بورڈ کا اجلاس جولائی کے وسط میں ہوگا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا اور معاہدے سے سماجی شعبے کے لیے فنڈز کی فراہمی بہتر ہوگی جبکہ معاہدے سے پاکستان میں ٹیکسس کی مد میں حاصل ہونے والی آمدن بڑھ جائے گی